اسلام علیکم ناظرین نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مختب ہے میں ہوں اشیہ اشیر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر مغربی بنگول کی وزرالہ ممتاب انرجی نے ملک بھر میں اس متدری کے بڑھتے واقعات پر اظہار فکر کرتے ہوئے پی امودی کے نام ایک خط لکھا ہے اس خط میں ممتاب انرجی نے اس متدری جیسے شرناک معاملوں میں ملوث ملزمین کے لیے پندرہ دین کے اندر سخت سزا کا خانون بنانے اور خواتین کو محفوظ ماحول پراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کالکتہ کے آرجی کر میڈیکل کالیج میں زیر تربیت خاتون ڈاکٹر کے اس متدری اور قتل پر جاری ہنگامی کے درمیان وزرالہ ممتاب انرجی کے چیف صلاحکار انہوں نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ ممتاب انرجی نے وزرعظم کو ایک چٹھی لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کی توجہ میں لانا چاہتی ہوں کہ ملک بھر میں اس متدری کے واقعات لگاتار بڑھ رہے ہیں اور دستیاب اداد و شمار کے مطابق کئی معاملوں میں اس متدری کے ساتھ قتل بھی کیا جاتا ہے یہ دیکھنا کافی خوفناک ہے کہ ملک بھر میں روزانہ تقریباً نوت اس متدری کے واقعات پیش آتے ہیں اسے سماج اور ملک کا بھروسہ اور شعور ڈگمگا جاتا ہے ہم سب ہی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس جرم کو ختم کرے تاکہ خواتین محفوظ محسوس کر سکے اس خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس کے لیے اس طرح کے سنگین اور حساس ایشیوز کو وسیع طریقے سے مخاطب کرنے کی ضرورت ہے اسے بہمانہ جرائم میں شامل اشخاص کے خلاف سخت سزا کے التزام کرتے ہوئے سخت مرکزی خانون بنایا جائے گا فوری انصاف یقینی بنانے کے لیے ایسے معاملوں میں فوراً سماعت کے لیے فاسٹریک خصوصی عدالتوں کے خیام پر مجوزہ خوانین پر بھی غور کیا جانا چاہیے ایسے معاملوں میں سماعت پندرہ دنوں کے اندر پوری کی جانی چاہیے تینبل کانگریس کی جنرل سیکریٹی اور پارٹی کے لوگ سبھا رکن ابی شیخ بنرجی نے سبھی ریاستی حکومتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک میں ایک وسیع اسمت دری اور اس پر خانون بنائیں ابی شیخ بنرجی نے لکھا ہے کہ گزشتہ دس دنوں کی دوران جب پورا ملک اس ماہ کی شروعات میں کالکتہ کے آر جی کر اسپتال میں ایک خاتون جنرلڈاکٹر کے ساتھ ہوئی اسمت دری اور قتل پر احتجاج مظاہرہ کر رہے تب اسی مدت میں ملک کے مختلف حصوں میں نو سو اسمت دری کے واقعہ دج کی گئے ہیں ابی شیخ بنرجی آگے لکھتے ہیں کہ افسوسناک طریقے سے مستقل حل سے متعلق اب بھی وسیع پیمانے پر تبادل خیال نہیں ہوا ہے روزانہ نووت اسمت دری کے ریپورٹس ہر گھنٹے چار اور پندرہ منٹ میں ایک ایسے میں نتیجہ خیص کاروائی کی فوری ضرورت ہے وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس کو غیر دستوری غیر وقف جمہوری اور غیر منصفانہ شریعت مخالف خرار دیتے ہوئے مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں نے مشتری کا طور پر کہا ہے کہ یہ بل آخاف کی مفاد کے خلاف ہے اس لئے ہم اسے مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ اس پورے بل کو واپس لیا جائے بصورت دیگر ملک گیر سطح پر اس کے خلاف مہم چلائی جائے گی آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ کے ساتھ جمعیت علمہ ہند جماعت اسلامی ہند جمعیت اہل حدیث نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وقف ایکٹ انیس سو پچی انو میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے وقف کو نقصان پہنچے گا اور وقف جس کمیٹی کے املاک ہے اسے یہ جائدہ تچھین لی جائے گی آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ کے صدر مولانا خالد صیف اللہ رحمانی نے کہا کہ وقف سلسلے میں ایک اصل بات یہ ہے کہ اس کو استعمال کی بنا پر وقف بائیوزر مانا جائے گا جس میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو مذہبی مقامات بھی شامل ہے لیکن نئے بل میں وقف بائیوز کے حوالے سے بھی دستاویزات مانگی گئے ہیں جو سراسر غلط ہے ایسی صورت میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ آج اگر کوئی دہلی کو شاہد جامع مسجد کے دستاویزات مانگے تو کیا یہ درست ہوگا مولانا خالد صیف اللہ نے کہا ہے کہ اگر وقف بائیوزر کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو تمام چیزیں خطرے میں پڑ جائے گی اور مسلمانوں سے تمام اوخاپ چھین لی جائے گی انہوں نے مسلمانوں ہندووں عیسائی کے مذہبی مقامات کی نسال دیتے ہوئے کہا کہ نئے بل کے مطابق وقف کانسل میں تیرا غیر مسلم عراقین ہوں گے اور وقف بورڈ میں ساتھ غیر مسلم عراقین ہوں گے اس کے خلاف اس کے علاوہ بھی وقف کا مکمل اختیار کلیکٹر کو دے دیا گیا ہے مسلم پرسنل لابورڈ کے صدر نے کہا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ شرعی معاملات میں غیر مسلم فیصلہ کرے یا غیر مسلم معاملات میں عالم دین فیصلہ کرے انہوں نے کہا ہے کہ سبیل کے ذریعے وقف میں مرکزی حکومت کی مداخلت کا راستہ کھولا گیا ہے جسے ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے صدر مسلم پرسنل لابورڈ نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ یہ اوخاف خیرات کا جذبہ رکھنے والے مسلمانوں کی دی ہوئی زمینیں ہیں حکومت کی نہیں ہوتی ہے حکومت کا کام اوخاف کی حفاظت کرنا ہے اس پر خبزہ نہیں کر سکتے مرکزی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اوخاف میں بدنوانی کو ختم کر کے اس کے حفاظت اور ترقی کرنا چاہتی ہے اس پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ حکومت کو جھوٹ بولنے کی کافی عادت ہو چکی ہے اگر حکومت کو مسلمانوں سے ہمدردی ہے تو ظلم استحصال کا شکار مسلم خواتین کو انصاف دلائے مگر حکومت تو بلخص بانو جیسی مسلم خواتین کے مجرموں کا استقبال کر رہی ہے وقف ترمیمی بلکو مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی اور بدنیتی پر مبنی بتاتے ہوئے مسلم پرسنل لابوٹ کے صدر نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ ہنڈو مسلمان کا نہیں بلکہ ظلم اور نائنصافی کا ہے اس لئے ملک کی تمام سیکلر عوام کو ہماری تائید کرنا چاہیے پریس کانفرنس میں موجود جمعیت علماء ہنڈ کے صدر مولانا سید عشد مدنی نے مسلم پرسنل لابوٹ کے وفق کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت جان بوجھ کر مسلم مخالف فیصلے کر رہی اس لئے ہمیں بحیثیت مسلمان اس پر احتجاج کرنے کا پورا حق ہوگا مولانا مدنی نے سخت لہجے میں کہا ہے کہ موجودہ حکومت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت کھل کر اپنے نظریے کو پیش کرتی ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس سے ہندو ووٹر خوش ہوگا اس لئے وہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلا کر اقتدار پر خوابی زہنہ چاہتی ہے مونسون میں بے زابطگی کے باوجود ہندوستان کی معاشی رفتار برخرار ہے اور معاشی تجزی میں 6 شرعہ پانس سے 7 فیصد کی جڈی پی شرعہ ترقیق کا اندازہ کیا جا رہا وزرات مالیات کی طرف سے جاری ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے جولائی کے ماہانہ معاشی تجربے کے مطابق ہندوستانی معیشت نے مالی سال دوہزار چوبیس تا پچیس کے پہلے چار ماہ میں اپنی رفتار بنائی رکھی ہے وزرات مالیات کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روہ مالی سال دوہزار چوبیس تا پچیس کے پہلے چار یعنی اپریل اور جولائی ماہ میں جی ایس ٹی کلیکشن میں خابل ذکر اضافہ ہوا ہے یہ ٹیکس بنیاد کی توسی اور معاشی سرگرمیوں میں اضافے کی وجہ سے ممکن ہوا ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ منیفیکچرنگ اور سرویس سیکٹر کے پریچنگ اور منیجر سے متعلق انڈیکس کو مضبوط کارکردگی سے گھرے لو سرگرمی میں مضبوطی کا بتا چلتا ہے اس پر توجہ ترخی طلب اور بڑھنا چاہیے نئے برامتگی آرڈر میں تیزی اور پروڈکشن کی خیمتوں کا بڑھنا ہے سرکاری خزانے سے متعلق اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالی سال دوہزار چوبیس تا پچیس نے ساری اور سرکاری خزانے کی مضبوطی کا راستہ ہموار کیا ہے مضبوط ریونیو کلیکشن سرکاری اخراجات میں ڈسپلین اور مضبوط معاشی کارکردگی کی حمایت سے سرکاری خزانے میں کمیانی کا اندازہ ہے علاوہ آزی یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ خوردہ مہنگائی جولائی دوہزار چوبیس میں گھرٹ کرتی نشرہ پانچ سے فیصد ہو گئی جو سپٹمبر دوہزار انیس کے بعد سب سے کم ہے یہ خوردنی اشیاء کی مہنگائی میں نرمی کا نتیجہ ہے وزیراعظم نریندر موڈی اس وقت پولینڈ کے دورے پر ہے وہاں انہوں نے ہندوستان اور پولینڈ کے صفاتی رشتوں کی ستروی سالگیرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اس موقع پر اپنے رشتوں کو پولیسی پر مبنی شراکت داری پر بدلنے کا فیصلہ لیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہندوستان اور پولینڈ کی درمیان رشتے جمہوریت اور خانون کی حکمرانی جیسے مشتری کا اختار پر ہے دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعاون ان کو بڑی سطح پر لے جایا گیا ہے اور اس میں پرائیوٹ سیکچر کو بھی جوڑا جائے گا اپنی تخریر کی دوران پی ام موڈی نے روس اور یوکرینڈ کی درمیان جاری جنگ پر فکر کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی مسئلہ کا حل جنگ کے میدان میں نہیں نکل سکتا انہوں نے امن وزق حکام کی بحالی کے لیے باتچیت کی حمایت کی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ یوکرینڈ اور مغربی ایشیا مہراشہ کے بدلہ پور میں نابالغ لڑکیوں کی اس متدری کے معاملے میں بمبئی ہائی کورٹ میں سمات ہوئی ہے ہائی کورٹ نے اس معاملے کے سلسلے میں پولیس کی کاروائی پر برہمی کا اثار کیا اس نے پولیس کی سرزنش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کو اتنے حلقے سے کیسے لے سکتی ہے ہائی کورٹ نے ایف آئی آر دچ کرنے میں تاخیر پر سبھی پولیس کو تنقید کا نشانہ بنا دیا ہائی کورٹ نے نابالغ لڑکیوں کو جنسی طور پر حراسہ کیا جانے کو حیران کن خرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ لڑکیوں کی حفاظت پر کوئی سمجھاتا نہیں کیا جا سکتا ہے جسٹس ریبتی مہتے ڈیرے اور پرتوی راج چوہان کی ریویزن بنچ نے کہا ہے کہ سکول کے ہوتیداروں کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے کیونکہ اس واقعی کی تلا ہونے کے باوجود ریپورٹ درج نہیں کی گئی تھی عدالت نے اس واقعی کاز خود نوٹس لیا ہے جہاں بارہ اور تیرہ اگس کو تھانے زلہ کے بدلاپور میں دو چار سالہ بچیوں کے ساتھ ایک مرد اور اس کے علاوہ جنسی زیادتی کی گئی تھی عدالتی دستاویزات کے مطابق کیس کی فائی آر سولہ اگس کو دج کی گئی تھی اور ملزم کو سترہ اگس کو گرفتار کیا گیا تھا اس معاملے پر بجنے کا ہے کہ یہ جان کر حیرت ہوئی ہے کہ بدلاپور پولیس نے معاملے کی صحیح طریقے سے جانچ نہیں کی ہے عدالت نے سوال کیا ہے کہ اس طرح کے سنگین معاملہ جہاں تین اور چار سال کی بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہو پولیس اسے اتنے ہلکے سے کیسے لے سکتی ہے عدالت نے مزید کہا ہے کہ اگر اسکول محفوظ مخامات نہیں ہے تو بچہ کیا کرے تین اور چار سال کے بچوں نے کیا کیا ہے یہ بالکل چوکہ دینے والا معاملہ لگتا ہے بج نے کہا ہے کہ بدلاپور پولیس نے جس طرح کیس کو سنبھالا اسے وہ بالکل خوش نہیں ہے ہائی کورٹ نے مزید کہا ہے کہ ہماری دلچسپی صرف یہ ہے کہ متاثرہ لڑکوں کو انصاف ملے اور پولیس کو بھی اس میں دلچسپی ہو شمو بارڈر پر کئی ماہ سے جمع ہوئے کسانوں کی ایک معاملے پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک اہم پیش ربط کا فیصلہ سنایا ہے عدالت اس ماہ نے کہا ہے کہ وہ کسانوں کی شکریتوں کی بہتر ازالی کیلئے جلد یہ ایک کمیٹی تشکیل دے گا جسٹس سوریہ کان جسٹس دیپانکر دتا اور جسٹس جل بھویان کی بنج نے اس معاملے میں آئندہ سماعت کیلئے دو سپتمبر کی تاریخ مخری کی ہے سپتمبر کورٹ نے اور اس کے علاوہ سماعت کی دوران پنچاب ہریانہ کی حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ کمیٹی کو کسانوں سے متعلق سبھی ممکنہ ایشیوز بتائیں گے اس دوران حکومت پنچاب نے عدالت کو بتایا ہے کہ بارہ اگس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس نے مظاہرین کسانوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے اس میٹنگ میں کسانوں نے رخنا انداز سڑک کو جزوی طور سے کھولنے پر اتفاق ساہر کیا بنج نے پنجاب ہریانہ حکومت سے کہا ہے کہ وہ مظاہرین کسانوں سے باتشیت کرے اور انہیں شہرہ سے اپنے ٹریکٹر اور ٹرولیاں ہٹانی کے لئے رازی کرے قابل ذکر ہے کہ سپریم کورٹ نے بارہ اگس کو حکومت پنجاب سے کہا تھا کہ وہ تیرہ فربری سے شمبو بارڈر پر مظاہرہ کر رہے کسانوں کو سڑک سے ٹریکٹر اور ٹرولیاں ہٹانے کو رازی کرے عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ شہرہ پارکنگ والی جگہ نہیں ہے جہاں گاریوں کو کھڑا کر دیا جائے بہرحال عدالت عظمہ ہریانہ حکومت کے اس عرضی پر سماعت کر رہی تھی جس میں پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کے اس حکم کو چائلنج کیا گیا تھا جس میں اس نے امبالا کے پاس شمبو بارڈر پر لگائے گئے بریگٹس کو ایک ہفتے کے اندر ہٹانے کے لیے کہہ دیا تھا کانگریس سمیت کئی اپوزیشن پارٹیاں طویل عرصے سے ذات پر مبنی مردم شماری کا مطالبہ کر رہی ہے خاص طور پر کانگریس رہنما راہوی گاندھی نے بھی کئی مرتبہ ذات پر مبنی مردم شماری کو ضروری قرار دیتے ہوئے مرکزی حکومت پر اس سلسلے میں عمل آواری کرنے کے لیے دباؤ بنایا تھا اس درمیان کانگریس نے جمعیرات کو موڈی حکومت کو ایک مشورہ دیا ہے کہ حکومت اگلی مردم شماری میں صرف ایک اضافی کولم جڑوا کر او بی سی آبادی کا کاسٹ اور وائز ڈیٹا جمع کر سکتی ہے کانگریس نے کہا ہے کہ انیس 51 سے درجہ فہرست ذات اور درجہ فہرست خبائل کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے اسی طرح کا طریقہ کار استعمال کیا جا رہا اپوزیشن نے کہا ہے کہ حکومت نے اس کے خدم میں مضبط کاروائی نہیں کی تھی کانگریس کا مشورہ اس ریپورٹ کے بعد آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت جلد ہی مردم شماری کرا سکتی ہے کانگریس کی جنرل سیکریٹی جائرام نمیش نے کہا ہے کہ ہندوستان ہر دس سال میں مستقل طور سے مردم شماری کرتا ہے آخری مردم شماری دوہزار اکیس میں ہونی تھی لیکن وہ کرائی گئی دوہزار اکیس کی مردم شماری کرانے میں مسلسل نکامی کا مطلب ہے کہ اقتصادی منصوبہ اور سماجی انصاف پروگراموں کے لیے ضروری اہم جانکاری جمعنہ ہی کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اندیس اکاون سے بغیر کسی مشکل کے ہر مردم شماری میں درجہ پہلے سے ذات اور خبائل کی آبادی پر کاسٹ وائز اور اعداد و شمار جمع کیا جاتے ہیں ایسے میں صرف ایک اضافی کولم جوڑ کر او بی سی آبادی کا کاسٹ وائز ڈیٹا بھی جمع کیا جا سکتا ہے جہرام رمیش نے مزید کہا ہے کہ اسے ذات پر مبنی مردم شماری کی طویل عرصے سے بجلی آ رہی مانگ بھی پوری نہیں کی گئی ہے جہرام رمیش نے کہا ہے کہ اخبار کی خبر بھی شیئر کی جس پہ کہا گیا ہے کہ مرکزی حکمت نے ابھی تک اگلی مردم شماری کا عمل شروع کرنے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے لیکن ذات پر مبنی مردم شماری کو شامل کرنے کے لیے ڈیٹا کلیکشن کی توسیح کے لیے فال باتچیت چل رہی ہے فوڈ ڈیلیوری کمپنی زمیٹو نے فینٹک کمپنی پی ٹی ایم کا تفریح ٹکٹ کا کاروبار خرید لیا ہے دونوں کمپنیوں کے درمیان یہ سودا دوہزار اٹالیس کروڑ روپے میں ہوا ہے بی ٹی ایم کی پرنٹ کمپنی نے ایک ایکسچینج فائلنگ میں اس فیصل کے بارے میں مطلع کیا ہے کمپنی نے کہا ہے کہ وہ اپنی ادائیگی اور مالیاتی خدمات کا کاروبار پر پورا توجہ مرکوز کنا چاہتی ہے زمیٹو کے ساتھ اس معاہدے کے اعلان کے بعد پی ٹی ایم کے بانی ویجے شکھر شرما نے شیئر ہولڈرز کو لکھے گئے ختمے کہا ہے کہ اب ہم بنیادی کاروبار پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے منافع بخش موڈل بنانے پر توجہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پی ٹی ایم کے لیے ایک طویل مدتی منصوبہ تیار کیا ہے ہم نے ماضی خریب میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا اب ہم ان جھٹکوں سے سمجھ چکے ہیں اور آگے بڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایکسچینج فائلنگ میں کہا ہے کہ وہ زمیٹو کو اپنے سو فیصد حصے پروخت کرے گی یہ ڈیل کیش پری اور ڈیٹ فری موڈل پر کی گئی ہے اس کے علاوہ پی ٹی ایم کے انٹرمیٹ یعنی تفریح ٹکٹ بزنس ٹیم میں کام کرے والے دو سو آسی ملازمین کو بھی زمیٹو میں منتقل کیا جائے گا تاہم فلم کے ٹکٹ کھیلوں اور ایونٹس کے اگلے ٹکٹ بارہ مہینوں تک پی ٹی ایم ایپ پر دستیاب رہیں گے دہلی ان سی آر میں آٹو ٹیکسی والوں نے ہرتال کیا ہے اس دوران لاکھوں آٹو ٹیکسیاں سڑک پر غائب رہی آٹو ڈیورس یونین نے ہرتال کا اعلان کیا اس دوران ریلوی سٹیشن اور بس ٹین کے علاوہ دیگر مخامات پر جانے والے مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا در حقیقت دہلی آٹو ٹیکسی ٹرانسپورٹ کانگریس یونین کے صدر کشن برما کہتے ہیں ہم کئی سالوں سے اولا اور اوبر جیسی کمپنیوں کے بارے میں حکومت اور محکموں کو لکھ رہے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی یہ کمپنیاں اپنا رخ پیش کرتی ہے حکومت اپنا موقع پیش کرتی ہے لیکن یہ کاروبار چندے کے کھیل کی طرح چلائے جاتے ہیں جس میں حکومت بھی شامل ہے انہوں نے کہا ہم اس کھیل کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں اس بات پر توجہ دی جانی چاہیے کہ آٹو اور ٹیکسی رائیوروں کا روزکار متاثر ہو سکتا ہے یا چھین لیا جاتا ہے پراویٹ اولا اور اوبر ٹیکسیاں شراب کی سمگلنگ میں ملاویس اور منشیات کا کاروبار بھی ہے ہم ان مسائل پر ہر تال کر رہے تنظیم نے فیصلہ کیا ہے کہ 23 اگس کو تمام آٹو اور ٹیکسی خدمات بند رہیں گی ہر تال کے دوران لوگوں کو آمد و رفت میں پریشانی کا سامنا ہے کرناڑک ہائی کوٹنی تلاق کے بعد ایک خاتون کی جانب سے شہر سے ہر ماہ گزاری کیلئے 6 اشارہ ایک چھے لاکھ روپے مانگنے پر شدید برہمی ظاہر کی اور کہا ہے کہ گزاری کی رخم مانگنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور کہا ہے کہ جتنی رخم کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا جج نے ایک موقع پر درخواست گزار کے وکیل سے کہا ہے کہ اگر وہ اتنا خرش کرنا چاہتی ہے تو اسے کمانے کا مشورہ دو بتایا جاتا ہے کہ کرناٹک میں اپنی شہر سے لاہد کی اختیار کرنے والی رادہ نامی خاتون نے ہر ماہ چھے لاکھ سولہ ہزار روپے دینے کا مطالبہ کیا تھا اس کیس کی سمات کرنے والے جسٹس للیتا اس وقت غصے میں آگئی جب درخواست گزار نے گھر اور کھانے کے لیے چالیس ہزار روپے گھڑیوں چپل اور چوریوں کے لیے پچاس ہزار روپے میڈیکل اور کاسمیٹک میک اپ کے لیے پانچ تا چار لاکھ روپے مانگے جس پر جج نے شدید برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ خاتون اگر کمانا چاہتی ہے تو اتنے پیسے لے جج نے کہا ہے کہ براہ کرم عدالت کو یہ نہ بتائے کہ ایک شخص کی کیا کیا ضرورت ہوتی ہے جج نے پوچھا ہے کہ چھے لاکھ سوالاکھ ہزار تین سو ماہانہ کیا کوئی اکیلی خاتون اتنی رخم خرچ کر سکتی ہے اپنی نویت کے اس کیس کی سماعت زوم ایپ پر بھی پیش کی گئی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا ہے سعودی وزرات حج عمرہ نے ڈائریکٹر عمرہ پروگرام کا اعلان کیا ہے جو کمپنی کو براہ راست زائرین کے خدمت اور کسی ایجنٹ کے بغیر اعلیٰ میار کو یقینی بناتا ہے جی ہاں عرب نیوز کے وطابق اس کا مقصد سعودی عرب میں تاریخی مقامات کے دورے اور مملکت کے پرکشش مقامات کو دریافت کر کے زائرین کے تجربات کو بڑھانا ہے دوہزار تیز میں زائرین کی تعداد تیرہ شریع پانچ ملین ریکارڈ کیا جانے کے بعد یہ پروگرام خدمات فراہم کرنے والوں کی مدد کرتا ہے کمپنیوں کو پروفیشنل منزل کے انتظام اور ٹرپ ارگنیزیشن کو اپنانے کی ترقیب دیتا ہے سعودی وزن دوہزار تیز کے ایک ہاتھے میں حصے ہجاب اور تجربہ پروگرام کے اشتراک سے وزرات نے مکہ مکرمہ میں عمرہ تنظیموں کا اجلاس کیا ہے جس کی سربراہی سعودی وزیر حج اور عمرہ توفیق الاربیانی کی ہے اس پی اے نے بتایا ہے کہ اجلاس عمرے کے تجربے کو بہتر بنانے اور نجی شبے کو سال بھار خدمات پر اہم کرنے کے لئے باقتیار بنایا ہے وزرات حج و عمرہ ہر سال زیادہ سے زیادہ زائرین کا خیر مقتم کرتا ہے اسی کے ساتھ نیشنل اور جنیشنل خبر اقتدام کو پہنچتی ہے اللہ حافظ